موسیقی اعوذ باللہ بالشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں کافی دنوں کے بعد آپ سے سمجھنے کے فیس ٹو فیس بات کرنے کا مقابلہ نومل ہی ویڈیوز میں ہوتی بات لیکن وہ صرف پیٹنگ تک ہوتی ہے آج آپ کی کچھ questions ہیں اور کچھ یہ جو house فلائی ہے یہ بھی تن کر رہی ہے ابھی ہلا سپری میں نے کیا خیر ان کا بھی کام ہے اور وہ کچھ آپ کی question answers تھے وہ questions ان کی answers آپ کو required تھے آپ ہی کے سوالات ہیں اور بار بار مجھے ان کے بارے میں آپ کو سبجھانا پڑتا ہے بچو اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ ویڈیو میں جو میں کہتا ہوں اس کو بہت سے سن لیا کریں یہ سب میں آپ کے لئے ہی کرتا ہوں میرا personal interest یہ ہے کہ الحمدللہ میں ایک ایک سٹوڈیو ہے اللہ نے مجھے ایک مقام بتا کیا ہے سب آپ کی دعاوں سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے اور والدائی کی دعایں ہیں سب سے پہلے صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہی نہیں اور پھر مسلسل مختلف سٹوڈنٹس آتے ہیں اور مختلف سوالات کرتے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے مجھے پھر بہت زیادہ خود کو پرپیئر کرنا پڑتا ہے کہ میں آپ سب کو کیا جواب دوں اور کیسے جواب دوں حالانکہ وہ والدائی میں دے چکا ہوتا ہوں پھر بھی آپ سن لیجئے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو بچوں نے کوئی سے پوچھا کہ برشز کہاں استعمال ہوتے ہیں کیسے استعمال ہوتے ہیں فلیٹ ہوتے ہیں چیزن ہوتے ہیں لاؤگ ہے ہیر ہوتے ہیں سمال ہیر ہوتے ہیں راؤنڈ ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں ان کی تھکنس کیا ہوتی ہے کمپنی کیا ہوتی ہے لیکر کیا ہوتا ہے مارکر کونسی کمپنی کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کینوس کیا ہوتا ہے اور پھر مجھے تھوڑا ذا حزی بھی آتی ہے کہ کئی ہمارے ماسوم سوڈنٹ کو کینوس کا بھی نہیں پتا اکرایلک اور جناب پھر سیسا اور جناب پھر میریس کلر اور آپ پردیسر ساں آتے جک کے کھڑے ہوئے ہیں آپ بتائیں ہی آپ سے سب بھائی وان جو او بھائی وان یہ ناو پی کچھ رہ جائے اب میرے پاس تو اتنی calculation بھی نہیں ہے کہ ایک دام سے میں آپ کو سب کا بتا دوں یقین مجھے one by one ہی بتانا ہوگا خیر ہم شروع کرتے ہیں canvas سے کی canvas کیا ہوتا ہے canvas انگلیش زبان کا لفت ہے اس کا مطلب ہے موٹا کپڑا موٹا کپڑا ہاں جی یہ کوئی بھی ایسا stuff یہ خاص طور سے stuff ہونا چاہیے اس میں آپ دیکھیں یہ ایک stuff ہوتے اس میں اور canvas اور jeans کا جو difference ہے وہ یہ ہے کہ jeans میں cross stuff ہوتا ہے cross اس کی line ہوتی ہے اور جو canvas ہوتا ہے یہ straight stuff ہوتا ہے negative positive lines ہوتی ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ canvas خریدیں اس بات کو make sure کریں کہ اس کا stuff جو ہے وہ straight ہے negative positive line ہے اس کی نا اس میں باکسز بڑھ رہے سکوئر ٹھیک ہے اگر cross ہے تو وہ jeans جیسے جیسے ورزی quality کی ہے وہ اس کے لئے سوٹیں بڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے اب canvas کلیئر ہو گیا یہ تھا ایسا canvas جسے ہم نے prepare نہیں کیا ٹھیک ہے جسے ہم نے ابھی آپ کو یہ fabric دکھایا اب میں producer صاحب سے کہوں گا کہ کوئی ایسا canvas بھی دکھا دیں جس میں prepare کیا ہوا ہو کیونکہ بہت بڑے بڑے سائزیں ہیں ہمارے پاس prepare کی ہوئے میری کوشش ہوگی کہ کوئی producer صاحب چھوٹے سائز کا canvas دکھائیں اچھا اس کے باہر آ جاتے ہیں brushes گو کے یہ brush آپ کو لگتا ہے کہ یہ wall paint wall paint کرنے والوں کے پاس paintوں کے پاس تلر کرنے والے دیوارے paint کرنے والے ایسا جہی ہے students due to lockdown میں بہت سی جو کام ہیں جو techniques ہیں وہ میں آپ سے شیئر بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ after this lockdown انشاءاللہ after this covid pandemic انشاءاللہ جب انشاءاللہ سب اچھے ہو جائیں گے سب اللہ تعالیٰ یہ وبا ختم کر دیں گے تو پھر آپ کو اس brush کا میں use بھی بتاؤ گا انشاءاللہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے اور یہ تو ہوتا ہی ہے یہ بہت عاملی یوز کر جاتا ہوں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پہشیز بھی یوز ہو سکتے ہیں مہین ٹائم ہمارے جو پڑھنیسٹر ساتھ یہ لے آیا ہے کیا ہے کیا ہے یہ پرپیرڈ کیا ہے ٹھیک ہے اور پہلے یہ سالک میں تھا یہ کھالی فیبرک تھا اب اس پہ امیشن لگ چکا ہے اور یہ پرپیرڈ ہے ٹھیک ہے ایک ریلک لگیں گے اس پہ وہ ایک بات کی بات ہے کہ ہم نے بتا ریا کہ یہ کیاپس پرپیرڈ ہے ٹھیک ہے اچھا برشز کا ان کا بتا ریا یہ ہوتا ہے چیزل برش یہ میں تو اس کو بالکل پسند نہیں کرتا دینگ میں اس کو پسند نہیں کرتا اور مجھے یقین ہے میرے سٹوڈنٹس بھی اسے پسند نہیں کرتے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کلب کی طرح ہے اور یہ بڑا دور آپ کو کنویڈیٹ ہوں گا ایسا نہیں ہے آپ فلیٹ برش یوز کریں آپ فلیٹ برش کیلیگرافی کے لیے یوز کریں یہ آپ کو بہت سپورٹیف ہوگا کسی بھی طرح کی کیلیگرافی کے لیے اس کی مومنٹ بڑی ازی ہوتی ہے جو سٹیٹ برش ہوتا ہے اس پر چھضر کی بات بھی اگر آپ کے پاس فورس ہے تو ٹھیک ہے یہ برشز بھی ہیں اب بات یہ ہے کہ برشز رکھ تو ہماری بات سمجھ میں آگئی اب ہم دیکھتے ہیں سوڈنٹس پوچھتے ہیں سر برشز کے برینڈ اور برشز کہاں سے لیتے ہیں کتنے کی لیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا بچوں پیارے بچوں سوڈنٹس بات یہ ہے میں آپ سے بڑا فرینک ہوں اور میں فرینک ہونے چاہتا ہوں میں آپ سے بلکل آپ کی طرف بات کرتا ہوں I am buddha تاکہ آپ کو یہیاں ہے کہ اپکے ساپ میں جو ہے وہ ایک buddha babba ہے اور میں بہت حقیقت ہوا سے بچوں سکتا ہوں آپ کی دعاوں سے اچھا خیر یہ ایک ڈیفرین ڈومک تھا ایسے ہی ہو گیا اچھا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے میں جو برشیز یوز کرتا ہوں پر اکنوں بھی کل ہوتے ہیں کیوں ایسے ہی وہ مہنگے مہنگے برشیز اور یہ ہوں یہ چائنا میٹ صدا بھار برشیز لیٹس کے پورٹریٹ، ٹیل لائک، کیلی گرہ پی وارٹر کلر، ٹیل لائک، ٹیل لائک، ٹیل لائک، ٹا وائل کلر ہم دیملارے والدے والدر اور ہم غیرہ کرنے دو نا لائک جو بیٹسوں کو ہم دل بھارا نا لائک کنا مطلب کیا؟ یہ مطلب ہے ایسے برش شاہد سکتا ہے اور ان کا وید نوٹ کولی چائنے میں بسم کاونا ہے ان کی نام نہیں ہے ان کی چھوٹا ہے یہ روپینا ہے یہ کراچی کی پوامین ہے بہت شاندار پوریش meillä جائے بہت شاندار وہ بے گراؤنڈ کے لئے بھی اللہ علیہ ویڈیگرام کے لئے اپنی انشاءاللہ ہم آپ کو جانتا ہے ہماری ٹیکنیک سکھائیں گے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کیسے سوار ہوتے ہیں کیا بیٹی کونسے پرشز اچھا یہ ہو گیا پرشز اچھے پوچھتے ہیں مارکر کون پر سکتے ہیں گولڈن سلور اور وائٹ میں میرے پاس ہوتا ہے سنو میند سنو میند پیٹ مارکر جاپان کا ملابا سلور گولڈن اینڈ وائٹ یہ سنو میند بیڑن جاپان اور اس سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ راؤڈ شیپ ہوتی ہے اس کو میں خود تراشتا ہوں اس کی چیزل لپ بنانے کے لیے میں خود اس کو تیار کرتا ہوں یہ آپ کو کٹے ہوئے ملے گی بچے یہی کہتے ہیں کہ کٹا ہوئے مارکر کان سے ملے گا یا کان سے ملے گا یا آپ خود بنائے گی ٹھیک ہے لیکن میں بیشتا نہیں ہوں میں آپ کی ہلپ کے لیے ہوں ایک بات کر رہا ہوں آپ یہ خود کر سکتے ہیں بگر بہت احتیاط سمیلیٹ کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو بھی موجود ہے چینل پر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکر کا ٹھیک ہے پھر آجاتا ہے بلیک اور ریڈ یہ ہے جناب ڈالر کا مارکر ہے ریڈ چیزل تھیک ہے اور بلیک ڈالر کا پرمنٹ چیزل تھیک ہے یہ آپ ہی آگے کٹے ہو رکھتے ہیں میں جو کرتا ہوں وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو آگے تو نہیں کریں پھر آجاتا ہے میرے پاہ باہ مارکری مارکری is the best marker in green and blue shades تھیک ہے مارکری company پرمنٹ marker blue and green میں بہت شاندار ہوا پیانوں بھی پیانوں بھی اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آجاتے ہیں کلرز میں کونسی کمپنی کے یوز کرتا ہوں بیرز آلویز نمبر ون ایکرالک ایکرالک میں ٹھیک ہے ایکرالک میں بیرز بہت شاندار کلر ہے میں پریفر کرتا ہوں ایکرالک بیرز کو آپ کی اپنی ورزی ہے آپ یہ یوز کریں یا سکورا کریں سکورا بھی اچھے کلر ہے لیکن میں یوز کرتا ہوں اچھا جانا اس کے بعد آجاتی کیلیگراف کی ایک کلیگرافی انک کے نام سے نہیں ہے پرائیما ڈرائنگ انک کے نام سے ہے ہمارکیٹ میں جی پرائیما ڈرائنگ ٹھیک ہے یہ آپ کو کلب کی کلیگرافی کے لیے چاہیے ہو تو اس کے بہت خود سے شیئرز مارکیٹ میں ہمیں لے بلے اور یہ وہی کلرز ہیں جن کے ساتھ آپ وائٹ پر واشز بھی دیکھتے یہ وہ کلرز بھی ہے کہ ان کے ساتھ آپ واشز بھی دے سکتے ہیں بہت سا بارے پروفیشنل آٹیسٹ بھی ہے جن کو یہ نہیں پتا وہ بھی کہ لے سکتے ہیں کہ وہ واشز اس سے آپ دے سکتے ہیں جید پہ بھی اور وائٹ رائٹنگ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں مجھے پتا ہے چھپ چھپ کے مجھے خیلی سو بچ اور مجھے پتا ہے کون کون مجھے دیکھتا ہے اور اب آجاتی بات لیککر کی ٹھیک ہے میرے سفیر بولوں سے دادہ لگانے میری تو زندگی گزری ہے ہاتھ میں وائٹ رانج میں چھپن میں سے ٹھوٹی ون نکال دے ہے نا کہ سو بچ اکتالیس گزرے میرے کام دے چالے وین کا لیککر ہے لیکر سو پرے ہے یہ انہوں نے اوپر پروٹیکشن کیلئی نگایا ہے جب اسے آپ نکالتے ہیں دیچے سے اس کے دوزیل آجاتی ہے آپ اسے اچھی طرح کب کب دو مدر تک شیفل کریں اچھی طرح بکس کریں بہت اچھی طرح دو مدر تک ٹھیک ہے کسی مشین کی مدد لینے اس کو دو بکس کرنے کے بعد باسک لگائیں باسک یہاں سے بند کریں اور اور پھر ماسک کے اوپر یہاں پر ٹیشو رکھیں تاکہ کسی قسم کا ائر سپیس بچے نہ ٹھیک ہے کھلے ایریے میں جائے بالکنی میں یا سہن میں بزرگوں سے اور بچوں سے دور کسی بھی ہوویل بین سے پرندوں سے جانوروں سے دور ٹھیک ہے جا کے اسے اپلائی کریں اس کی اپلائی میں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اس کو آپ نے گھوڑن اور سلور لیگ پر اپلائی کر رہے ہیں ایکریلک پیٹ پہ بھی آپ پلا بھی کرسکتے ہیں اور اویل پیٹ پہ بھی کرسکتے ہیں مارکر میں بھی کرسکتے ہیں مارکر پہ بھی کرسکتے ہیں یہ بہت کس کہ اس کا دوسٹس جو ہے وہ کافی زیادہ کافی زیادہ ہو اور بہت 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 لائیٹ آپ نے ایک کوٹ اپلائی کریں پھر چھوڑ دیں اسے ڈرائی ہو جائے پھر ہلکا ہلکا ایک سپریہ کریں جب یہ ڈرائی ہو جائے ہلکا ہلکا ایک اور سپریہ کریں پھر چھوڑ دیں تین اٹمپٹ پہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور پروٹیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ لیککر کا آپ کو طریقہ بتایا ہے اللہ کے باستے پورا دیکھ لیا کرو تھا کہ پتہ چلے کہ وہی سوال آپ نے مجھے پتہ ہے اس ویڈیو کے بعد مجھے یہاں سر وہéger پھر چھوڑ دیگر ہوں کی تو آپ کو کی اپنی نظر کیا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں کہ دو دفرنس بیٹھرنس بیٹھوی لیکر اور وارنش سر یہ سپریٹ پرلیز یہ سپریٹ چلے وارنش بتا ہے بارسٹر کمپنی کی ٹھیک ہے اس کا نیا کا خود ہم کو بنا بنا کر لیکر وارنش پہ وہ سو بے پیدا پ تبانے پھر پتائیں گا اللہ میں بیٹھ میں بتا جکا ہوں یاد بازی عذاب ہے اگلی نشم کی ٹھیک ہے باستر کی وارنش ہے اوائل کے ساتھ مٹی کے تیل کے ساتھ کیراثین آئل کے ساتھ اسے مکس کریں اسے کو آئل پیٹ کی پھائٹنگ پہ ڈرائہ ہونے کے بعد آپ یوز کریں مارکر پہ آپ اسے یوز نہیں کریں ٹھیک ہے پہلے مجھے ویڈا ہوسکار کے اوہرات کڑے کا به ہوسکار پہ پہلے میں بات کرو مارکر پہ اسے یوز نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے لیو پہ گولڈن سلور اوریجنل لیو پہ تینوں پہ آپ نے اسے یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے جب آپ نے لیوز پہ جہاں بھی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور وارنش آپ نے بہت زیادہ تھن رکھے تین بار کسی بھی پیٹنگ کو اپلائی کر دے گئے ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھئے یہ ہے میرے پاس لیوز اور سر ہمارا جو امیلشن ہے وہ بھی ماسٹر کا میرے پاس جو امیلشن ہے وہ بھی ماسٹر کا ہے اور میں شاگرد ہوں باکی زیادہ ہی ماسٹر ہے میں ماسٹر ہوں یہ دیکھیں یہ گولڈن ہے سلور میں ماسٹر ہوں یہ بھی سلور ہے اور یہ کہیں گولڈن یہ کہیں گولڈن یہ کہیں گولڈن تو یہ تھے جناب گولڈن سلور اوریجنل بھی ہے لوگ آکے رکھے ہیں یہ کہیں گولڈن آپ کو پہلے دیکھا چکے یہ ہے وہ سیسا کیمکل فوڈا پیرنس آف لیوز گولڈن سلور اوریجنل تیلوں لیوز کی اپیرنس کے لیے ان کو پیسٹ کرنے کے لیے ان کو جوڑنے کے لیے یہ یوں ہوتا ہے پھر آتکھڑا ہو گیا جی پہلے اس کا کوئی برینڈ نہیں ہے کوئی سپاسپک کمپنی نہیں ہے کوئی شاپ نہیں ہے یہ مارکیٹ میں سیسا کے نام سے ایڈھاسپ کے نام سے ہی آویلیبل ہے لو سر اگر آری بارش میں کی بولا ہوں سارا کچھ تدافت ہے بہائیڈ کیمرا یہ ہے جناب سیسا اس کا یوز اس کا یوز نہیں ہے ایک یوز اور بھی ہے اگر یہ کارپٹ پہ گر جائے جب آپ اوپر گلتی سے پاؤ آجائے پاؤ بیچی پک جاتا ہے یہ یوزیج دی ہے کہیں چوے بڑھا جائے اس کے، چوے بڑھا جائے چوہ بڑھا خوشن سلوچن کے ساتھ گتے پہ لگا کے تو چوہوں پریں رکھ رکھتے تھے لوگ وہ اوپر ابرود رکھے چوہ نے بیچارے اس کے بیچارے ابرود کھانے گا لگتہ بھزا لیے یہ نا یوز کرنا ہے آئی میں дуже greeting یہ کہا ہے توسر ہی میزارک ویدی میں در ایسی بھئی مذہرک اب، اطلب یہ جوہا ہے یہ ہے جناب ایک ریلک یہ وہ فرق ہے جو آپ کے اور میرے کیدوز کے ترمیات ہیں میں اس سے پریپریشن کرتا ہوں ایک ریلک سے تین کوٹ اپلائی کرتا ہوں اس کی ویڈیا موجود ہے دیکھ لیلا سفید کپڑوں میں میں نے کہا سفید لباس پیدا میں شلوار کبیز میری ویڈیو کی جیشاندی یہ ہے اس کی آپ کی میرے ماندی روڑ نا پچھنا ہے نیمارج یہ ہے وہ ایک ریلک اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہے ابھی یہ گم کلر میں نظر آرہا ہے اور پھر آتھوٹ گیا اس کی بھی کوئی کمپنی نہیں ہے کوئی سپیسیفک شاپ نہیں یہی پیلٹ شاپ تو ملنا ہے اس کی بھی کوئی شاپ تو ملنا ہے اس کے بعد آگیا جناب ہمارے پاس اب تو میرا خدا ہے باتیں گئی ختم ہو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو سامان یہ جو دنیا اللہ نے ہمارے لیے یہ یہ الحمدل اللہ رب اللہ آپ سب سے میں بات کرتا ہوں بہت اچھا لگتا ہے ابتدا میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید میں آپ سے زیادہ فرہنگ ہوں گا آپ کچھ فیل نہ کر رہے ہوں میرا کھانا جو ہے اس کا مجھے بڑا شدت سے انتظار دی ہے وہ میرے سٹوڈیو میں ہی آ جاتا ہے کھانا تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ آئیے مرزت کھانا کھائیے چلے اگر آپ نہیں آتے تو اپنے گھروں میں ایک بات ریکویسٹ ہوتا ہے ہوتا ہے ایسا پیس کا خیان دکھئے یہ بہت ضروری ہے اس پینڈیمک تھرڈ بیب میں کسی بھی حالت ہے جو کوربیٹ کے وضا کر رہا ایسا پیس ہیں ان کا ہمیں بہت خیانت میں ہے بھوگ لگ رہی ہے کھانا 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 کسی کو پتا ہے میں کب کا کھانا کھانا میں پیشنٹ ہوں ایکٹیو رہنے کے لیے ڈائٹ پہ ہے چلیے ڈائٹ پہ ہے چلیے ڈائٹ پہ ہے چلو بہت بچوں جیتے رہیے